جیدہ نیوانوں کا مضمون دھونڈو کے ہمیں ملکوں ملکوں میری نانی نے سنایا تھا کہ میرے نانا اور اسمہ چکتائی کے اببہ قسیم بیگ بدائیوں میں ساتھ ملازبت کرتے تھے دونوں میں گہرے مراسم ہو گئے دونوں گھرانوں کی خواتین میں بھی میل جول بڑھا پھر قسیم بیگ صاحب علیگر چلے گئے اور ان کے لڑکے لڑکیاں علیگر میں پڑھنے لگے اس خاندان کی دیکھا دیکھی ہمارے خاندان کی ایک لڑکی نے علیگر میں پڑھنے کے زد کی اس دور میں عالی تعلیم کے لیے بدائیوں کے سب لڑکے علیگری جاتے تھے وہ خاتون علیگر میں اس پر چکتائی کے ساتھ پڑھتی رہی اور پھر خاندان کی ایک خودسر باغی لڑکی بن گئی اس لڑکے نے شادی سے بھی انکار کر دیا جو ان کی پیدائیش سے پہلے ہی ان سے شادی کا ارادہ کر چکا تھا سارے خاندان میں تھو تھو مچی اور خاندان کی بیٹیاں انہیں علیگر والی دیدہ پھٹی لڑکی کہتی تھی اس کے بعد خاندان کی کسی لڑکی کو علیگر نہ بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا اس میں چکتائی کی شخصیت کا یہ پہلا اثر تھا جو میرے خاندان کی خواتین کے مستقبل پر پڑا مجھے یاد ہے بچپن میں میری خالہ اور بڑی بہنیں تیڑی لکیر پڑھ کر ایک دوسرے کو تھوکے دے دے کر ہی ہی ہسی تھی آخر اس کتاب میں کیا لکھا ہے ایک دن میں نے بھی تیڑی لکیر اٹھائی اممہ نے دیکھا تو کتاب ہاتھ سے چھین لی یہ بچیوں کے پڑھنے کی کتاب نہیں ہے مگر یہ کتاب بچیوں کے پڑھنے کی ہی تھی اس کا اندازہ مجھے کچھ دنوں بعد ہوا اور میں نے درتے جھجکتے ہوئے پھر تیڑی لکیر اٹھا لی پھر کلیاں اور چوٹیں پڑھیں گھر میں ساقی اور دوسرے عدد سالے آتے تھے اس میں اس میں چکتائی کے افثانیں پڑھے ان کہانیوں کی وہ باتیں جو لڑکیوں سے چھپائی جاتی تھی مجھے اتنا متاثر نہ کر سکیں کیونکہ کلاسیکل شاعروں کے دیوان بھی میں پڑھنے لگی تھی منٹو اور ٹرسنی چندر کی کہانیاں بھی پڑھتی تھی لیکن میرے ساتھ لکھنے والی خواتین واجدہ دبصوم نجمہ نکھت آمینہ عبالحسن کو اس میں چکتائی کی کہانیوں میں جو سب سے اہم بات نظر آئی وہ جنس کے بارے میں ان کا بیباک رویہ تھا مجھے تو اس میں چکتائی کی کہانیوں میں اہم بات یہ نظر آئی کہ صرف جنس کے بارے میں ہی نہیں بلکہ تمام سماجی مذہبی سیاسی نائنصافیوں کے خلاب بھی وہ اتنی ہی جرت اور بیباکی سے لکھ رہی تھی جو شاید کسی اور خاتون نے ابھی تک نہیں لکھا تھا اور پھر کہانی لکھنے کا انداز جو پہلی سطر سے پوری کہانی پڑھنے پر مجبور کر دیتا تھا دنیا کو دیکھنے اور سمجھنے کا وہ منفرد انداز جو صرف عورت ہی بحسوس کرتی ہے اس میں چکتائی نے پہلی بار لکھنے والی عورتوں کو ایک عورت کی طرح دیکھنے اور لکھنے کی جرت دی یہ جاندار منفرد آواز چونکا دینے والی تھی کہ اس نے مجھ جیسی نو عمر پرزے کے پیچھے چھپی بہت سی لڑکیوں کو کلم ہاتھ میں تھابنے کی جرت دی اپنے آس پاس کی دنیا کو دیکھنے اور سمجھنے کا انداز سکھایا نظر انداز کرنے والے حادثے مردوں کی جوتی کے تلے دبی رہنے والی دھوبنے نوکرانیاں بوڑھیاں ان کے مسائل محرومیاں اور ان کے دکھوں کے انلاجمنٹ اپنی کہانیوں میں وہ دکھاتی رہی پھر کہانی سنانے کا انداز اختصار کا حسن زبان کا جادو الفاظ برتنے کا سلیقہ وہ کون سا سہر تھا جو اس پر چکتائی کی کہانی میں گم کر دیتا تھا شاید مجھے ہی نہیں اس پر چکتائی کسی کونسورس میں شریک ہونے کے لیے ہیدر آباد آئی تو میں بے قرار ہو گئی ان سے ملنے کے لیے میں اس عظیم خاتون افثانہ نگار کی ایک جھلک دیکھ رہنا چاہتی تھی جس کے بارے میں کرشن چندر نے لکھا تھا کہ ان کے افثانے پڑھ کر مرد افثانہ نگار آپ ہی آپ خفیف سے ہوئے جا رہے ہیں ندامت اور احساس کم تدی نے انہیں باکلا دیا ہے میں اپنی بڑی بہن کے ساتھ وہاں جانے کو تیار ہو گئی مگر ہمت نہ کر سکی اتنی اہم خاتون کے سامنے جانے کی پھر میں نے بڑی ہمت کر کے اپنی شادی کا دعوت نامہ انہیں بھیج دیا اس کارڈ کو دیکھ کر اس ماہ تاپا نے مجھے خط لکھا انہوں نے میری کہانیاں پڑھی تھی انہیں پسند کیا تھا انہوں نے خط میں لکھا تھا اپنے میاں کی محبت کو ترازو سے تول دے مت بیٹھ جانا شادی منزل نہیں ہے اپنے حق کا بھی اتنا ہی احترام کرو جتنا اپنے میاں اور خاندان کا کرو گی لکھتی رو خط پڑھنے کے بعد اسما چکتائی کا جو فوق الفطرت کردار تھا اس میں ایک عورت کا خاکہ اُبھرنے لگا جس کے نزدیک خاندان اور اس کا شہر کا احترام موجود تھا 1965 میں انواری یونیورسٹی کے کسی سیمینار کے لیے بمبئی گئے تو میں بھی ان کے ساتھ گئی بمبئی میرے لیے بہت اہم شہر تھا کہ وہاں کشن چندر تھے راجیتہ سنگھ بیدی گرتلہ انہائیدر اسما چکتائی ان سب کو دیکھوں گی کیسے ہیں یہ عدیب انوار نے اسپا تاپا کو فون کیا میں سوچ رہی تھی کہ بمبئی میں رہنے والے فلموں سے وابستہ عدیب کیسے ہوں گے شاید دس منٹ بعد گھڑی دیکھ کر اسما چکتائی کہہ دیں گی کہ انہیں کسی فلم ڈائریکٹر سے ملنے جانا ہے یا پھر وہ اپنے دوستوں مدہوں میں گھری بیٹھی ہوں گی ہمیں دیکھ کر ہلو ہلو کریں گی کال بیل کی آواز پر ایک لڑکی نے دروازہ کھولا اور ہم چیز گیٹ کے ایک شاندار فلیٹ کے ڈرائنگ روم میں آئے تھوڑی دیر میں سمتہ پا آئیں بڑی محبت سے پیار کیا خوش ہو گئی موبر بال بکھیرے پیٹی کوٹ پر ایک کوٹی پہنے یہ سمتہ چکتہ ہی ہے یہ اتنی ذرا سی جیلہ نہیں بانو ہے انہوں نے ہس کر کہا میں تو سمجھتی تھی کہ کوئی لہیم شہیم عورت ہوگی تھوڑی دیر ہسی مذاب کے بعد شاید انہیں اپنے کپڑوں کا خیال آیا میں کپڑے بدلاؤں ان کے کملے کا پردہ ہٹا ہوا تھا وہ کیوار کھولے جمائیاں لے رہی تھی سر کھو جا رہی تھی پھر کپڑے بدلنے کا ارادہ ترک کر کے ہمارے پاس بیٹھ گئی تم کہاں ٹھہرے ہو میرا گھر ہے پھر کسی ہوتل میں کیوں انور نے کہا پھر بمبئی آئیں گے تو یہاں آ جائیں گے مگر آپا نہیں مانی مصر حسین قیسر صاحب سے کہا ان سے ہوتل کے روپ کی چابی لے کر جاؤ اور ان کا سامان یہاں لے آؤ وہ ہمارا کوئی عذر سننے کو تیار نہیں تھی بس آپ خوب باتیں کریں گے انہوں نے خوش ہو کر کہا شاہد شاہد شوٹنگ کے لیے پونہ گئے ہیں سیما قاہرہ گئی ہے اور انہوں نے سچمچ خوب باتیں کی صبح تک اس میں تاپا کے سونے اور جاگنے کے لیے دنوں رات کا کوئی فرق نہیں تھا جب ان کا جی چاہتا لکھنے کا موڑ آتا تو بس لکھے جاتی اس میں تاپا نے ہر زبان کا عدب پڑھا تھا مذہب سماج اور انسان کی نفسیات کو سمجھنے کا جو شعور تھا وہ ان کی تحریروں میں بہت آیا ہے وہ کسی چھوٹی سی بات کے پیچھے چھپے اہم مسئلے پر جاہل موڑی عورتوں سے بھی بات کرتی دانشوروں سے بھی میرے بیٹے فرہان اور اس کے دس بارہ برس کے دوستوں سے کرکٹ میچ میں باتیں کرتی اور رات کے دو بجے انہیں خیال آیا کہ تم دونوں کھانا کھاؤ گے کھانا لیں گے میں سمجھی شاید کھانا تیار ہوگا پاپا نے کہا حبیب گاؤں چلا گیا ہے اس لیے آج کل میں کھانا بنا رہی ہوں ابھی بھنڈی فرائ کر لیں گے فریج میں دہی رکھا ہے کڑی بنا لیں گے ہم دونے نے منع کیا کہ اتنی رات کو کچھ نہیں کھانا ہے مگر اس مطلبہ کچھن میں جا کر کام شروع کر چکی تھی میں بھی رات کے دو بجے ان کے ساتھ کچھن میں پہنچ گئی شادی کے بعد دو برس کے تجربے شادی کے بعد دو برس کے تجربے نے مجھے اس خوش فہمی میں مختلا کر دیا تھا کہ میں پیاز کار سکتی ہوں سالن بنا سکتی ہوں مگر اس مطلبہ کی فنکار نظریں میرے اناڑی پن کو تار چکی تھی نمک کم ڈالو پھلکیاں دھیمیاں آج پر پکنا چاہیے میں ان کے کچھن میں کھڑی سوچ رہی تھی کہ افسانے کے فن میں تو اس مطلبہ کے آگے زہنوے عدب تہ کرنے کا امکان تھا مگر کھانا بنانے کے فن میں بھی وہ میری استاد بن جائیں گی میں نے پوچھا آپ کو شادی سے پہلے بھی کھانا پکانا آتا تھا اس مطلبہ نے اپنے کمارے پن کا ایک واقعہ سنایا کہ وہ لڑکوں کے ساتھ کھیل کود میں لگی رہتی تھی لڑکیوں والے کسی کام سے درچسپ ہی نہیں تھی اس پھور لڑکی کے انجام سے گھبرا کے ایک دن ان کے اببہ نے ڈانٹ دیا اتنی بڑی ہو گئی کھانا بھی پکانا نہیں آتا شادی کے بعد کیا ہوگا اس مطلبہ نے بیلا جھجک اپنے اببہ سے کہا آپ نے میری شادی اگر کسی غریب آدمی سے کی تو اس دکھیا کے پاس ہوگا ہی کیا جو میں پکاؤں گی اور اگر کسی امیر آدمی سے ہو گئی تو اس کے گھر میں نوکر ہوں گے وہاں میری جھوٹی پکائے گی اس دن اس مطلبہ نے اتنے مزے کے کھانے بنائے جو کبھی نہیں کھائے تھے انہیں کچن میں دیکھ کر ان کی چھوٹی بیٹی منی بھی دورتی ہوئی آئی ممی آپ کیا پکا رہی ہیں جلدی پکائی ہے بہت بھوک لگی رہی ہے اس دن اس مطلبہ نے بڑے مزے کا کھانا بنایا جو سب سے اچھا سالن بنایا تھا اس کے ڈش اٹھا کر کہا یہ شاہد کے لیے رکھ دے وہ صبح شوٹنگ سے واپس آ جائیں گے وہ دنیا کے ہر مسئلے پر بات کر رہی تھی ہم صرف ان کی باتیں سن رہے تھے باتوں کے بیچ بار بار وہ شاہد صاحب کو یاد کر رہی تھی صبح شاہد آ جائیں گے وہ تم دونوں سے مل کر بہت خوش ہوں گے شاہد ناشتہ نہیں کرتے پھر باتوں میں کسی عدیب کا ذکر آیا جو زیادہ پینے سے بیمار تھا اس میں تاپا جیسے کسی خوف سے گھبرا گئی اور آہستہ سے بولی شاہد بھی بہت پینے لگے ہیں صحیح خراب ہو گئی ہے ان کے ایک جنگلے سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ شاہد صاحب کے گرد رحمت و سلامتی کا ایک حسار باننا چاہتی تھی شاہد جانے کس وقت شاہد صاحب آ چکے تھے صبح وہ اپنے کمرے میں ہمارا انتظار کر رہے تھے بڑی محبت سے ملے بزرگوں کی طرح سر پر ہاتھ رکھا اور اتنی اپنائیت سے بات کرنے لگے ہیں جیسے ہم دونوں کو مدد سے جانتے ہوں چھوٹا تاقد گورے چٹے خسمداج کم گو کم آمیز راہ سے کان اسمت آ پا کی زوردار جاندار آواز سننے کے عادی ہو چکے تھے اس لئے اب شاہد صاحب کی زیرے لب دھیمی دھیمی آواز سننے کے لئے ان کی طرف جھکنا پڑتا تھا پتہ نہیں گفتگو کا یہ انداز شاہد صاحب کو قدرت نے دیا تھا یا اسمت آ پا کے ساتھ کا نتیجہ تھا شاہد لطی صاحب نے صرف عدب ہی رہی فلم کو بھی نئے زاویے نئے موڑ دیا تھے مگر فلم انڈسٹری نے انہیں کچھ نہیں دیا ان کی سونے کی چڑیا اور بزدل بہترین فلموں میں شبار کی جاتی ہیں ان دنوں سے دونوں لڑکیوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا کوئی اور وسیلہ بھی نہیں تھا شاہد صاحب اور اس پر پا مالی پریشانیوں میں گھرے ہوئے تھے شاہد صاحب اور اسمت آ پا مالی پریشانیوں میں گھرے ہوئے تھے اسمت آ پا نے دن کے بارہ بجے تک سونے کا اعلان کیا تھا لیکن شاہد صاحب کی آواز سن کر وہ ہمارے پاس آ بیٹھی بڑی خوبصورت سے ساڑھی پہن کر انہوں نے بالوں میں کنگی کی ہلکی سے لپسک لگائی لکھنوی چکن کی ایک بہت خوبصورت ساڑھی مجھے دی دو پہر کو لنچ کسی ہوتل میں کریں گے انور نے پروگرام بنایا سپت آبا نے موہ سیکوڑ لیا گھر میں کچھ پکا لیں گے ہم تم تھوڑی دیر بعد آج کے مشہور فلم سٹار اومپوری آ گئے اومپوری بھی ڈراما تھیٹر سے ایکٹنگ سیکھ کر آئے تھے اور فلموں میں کام ڈھون رہے تھے اسمت آ پا نے کئی مشہور فلم ڈیریکٹروں سے انہیں کام دینے کی بات شروع کر دی تھی کیونکہ اومپوری ان کی بیٹی سیما کے دوست بھی تھے اسمت آ پا نے اومپوری سے پوچھا تمہیں صرف ایکٹنگ کرنا آتی ہے یا کچھ پکانا بھی آتا ہے انہوں نے کہا میں چائے بنا لیتا ہوں چاول بنانا بھی آتے ہیں یہ سن کر اس پا تفاہ خوش ہو گئی مجھے برا لگ رہا تھا کہ وہ ایک رنسار کو کچن میں بھیج رہی ہیں تو پھر کچن میں جاؤ ذرا مزیتا ہے چاول بنانا یہ بانو حیدر آباد سے آئیے کھانے میں بڑے نخرے کرتی ہے میں نے منع کیا مگر اومپوری کچن میں چلے گئے اور بہت مزیدار کھٹڑی بنا کر لائے سب کو بہت پسند آئی اسمت آ پا نے کہا اب تو ایکٹنگ بھی اچھی کرے گا میں جن دنوں کا ذکر کر رہی ہوں وہ اسمت آ پا اور شاہ صاحب کی شدید مالی پریشانیوں کا دور تھا اس کے باوجود دونوں پرسکون تھے بڑی بیٹی سیما ائر انڈیا کی ائر حساس تھی چھوٹی منی کالج جاتی تھی دوسرے دن ایک لمبے دبلے مسکین سے صورت بنایا یوسف صاحب آئے اور سیدھے اسمت آ پا کے کبرے میں چلے گئے اسمت آ پا نے بتایا ہے کہ یہ ہمارے دوست ہیں رمی کھیلنے آتے ہیں بیچارے پریشان ہیں نوکنی چھوٹ گئی ہے بیوی بھی چلی گئی ہے ہم کارڈ کھیل کر ان کا دل بہلاتے ہیں دو پیر کوئی خاتون آئی ایک چھوٹی سی بچی کو گود میں لے کر وہ اسمت آ پا کی پڑوسن تھی اولاد نہیں تھی اسمت آ پا نے ایک ہوم سے بچی دلوا دی تھی اسمت آ پا بڑی دیر تک اس بچی کو گود میں اٹھائے کھیلتی رہی شام کو ایک دگلی سی لڑکی ایک بڑا سا بیگ اٹھائے آئی اٹھائے آئی میں اسمت آ پا کے کمرے میں گئی تو آ پا مو پر بال بکھیرے گھٹنوں پر کپڑا پھیلائے کشیدہ کاری میں مصروف تھی میں تاجب کے مارے اچھل پڑی آپ کو سینہ آتا ہے کہاں آتا ہے اچھے بلے کپڑے کی ریڈ مارتی ہوں بیچاری بے سہارا لڑکی ہے کپڑے سیکر لاتی ہے میں اڑوس پڑوس میں بکوا دیتی ہوں یہ آرڈر کا کام ہے آج ہی دینا ہے اس لیے اس کی مدد کر رہی ہوں یہ وہی اسمت چختائی تھی جو اپنے کڑوے سچتے دل نوچنے میں مشہور تھی مگر وہ انسان کے دل تک پہنچنے کے اتنے مشکل راستے بھی جانتی تھی میں سچمچ حیران ہو گئی تھی وہ کسی کی اداسی کے زہر کو اپنے وجود کی بٹھا سے بدل سکتی ہیں ایک فلمی کہانی لکھ کر ہزاروں ٹوپے کمانے کی بجائے ایک غریب لڑکی کے لیے کپڑے سی سکتی ہیں وہ کہتی ہیں انہیں مظلوم عورت کے آنسوں سے چڑے جو شہر کے جوتے کھا کر آنسو بہاتی ہے بیکار مفتخور گھروں میں آرام کرنے والی عورتوں سے نفرت تھی جو مرد کی دستنگر ہیں اس لیے شہر کے جوتیاں کھاتی ہیں اس میں چکتائی نے موضوع سے بغاوت کی اسلوب سے انداز تحریر سے مگر اس کے کردائے سماسے بغاوت نہیں کرتے وہ زندگی کی تلق سچائیوں کو اس طرح دیکھتی ہیں جیسی وہ ہیں وہ اس پابندی سے انحراف کرتی ہیں وہ اس پابندی سے انحراف کرتی ہیں جو عدیب عورت پر معاشرے نے لگائی تھی انہوں نے اپنے افثانوں میں جنس کو ایک عام انسانی جذبے کی طرح بڑھتا یہ پڑھنے والے چوک پڑے وہ نئے لکھنے والوں کی چیزیں بہت دلچسپی سے پڑھتی تھیں لیکن اپنی رائے دینے اور اس پر تفسرہ کرنے سے انکار کرتی تھیں تمہیں جو لکھنا ہے لکھو تمہارے سر پر ڈنڈا لے کر کیوں سفار ہو جاؤں کہ ادھر چلو وہ نقادوں کو محلے کی بوڑھیاں کہتی تھیں جن کا کام عیب جوئی کرنا اور پابندی لگانا ہے انہیں کوئی چیز پسند آتی تو خط میں تعریف کرنے کا انداز الگ ہوتا وہ مجھے بہت خط لکھتی تھی ایوانِ غزل پڑھ کر گفتگو میں تفسرہ کیا پھر مجھے خط لکھا ایک ذرا ایوانِ غزل کیا لکھ لی بہت اترانے لگی ہو میرے خط کا جواب کیوں نہیں دیا پرایا گھر پڑھنے کے بعد یہ خط میں لکھا وہ پرایا گھر کا بڑھا تو میرے زہر پس آوار ہو گیا رات کو بھی تمہاری اس کہانی کو یاد کیا میں نے شاہد صاحب کے انتقال کی خبر سن کر ہم دونوں بمبئی گئے اس مطابع کے پاس وہ اپنے قبرے میں کرسی پر پاؤں لٹکا ہے بیٹھی تھی چپ چاپ بیٹھی رہی بڑی دیر کے بعد انور سے کہا تمہیں بھی تاجہ ہوا ہوگا یہ سن کر کے شاہد چلے گئے اچانک پھر آہستہ سے سر شکا لیا بولی آپ الزام کس پر لگاؤں میری بکواس کون سنے گا موہ چھپا کر رونے لگی پھر اسمت آپ ہمارے بہت قریب آگئی پابندی سے خط لکھتی اپنی مصروفیات کے بارے میں جو کتاب رسالے پڑھے ان پر اپنی رائے حیدر آباد آتی تو ہمارے ساتھ رہنا انہیں اچھا لگتا کئی بار حیدر آباد آئی ایک قطرہ خون لکھنے کے لیے حیدر آباد کے بہر رب دیکھے ہمارے چھوٹے سے گھر پہ بہت خوش رہتی سارا دن بولتی رہتی تھی انور سے مختلف مسائل پر لنگ بھی چوڑی بیسیں ہوتی پرانی یادوں میں کھو جاتی ملک راج آنند سجاد صحیر میرا جی منٹو پری چہرہ نصیب نور جہاں رشید جہاں فیض اور بے شمار عدیبوں فنکاروں کے بارے میں اپنیسے سناتی میرے ساتھ مزے مزے کے کھانے بناتی بٹوے سیتی پاکستان کے مشہور مصفر صادقین حیدر آباد آئے اسمت آپا حیدر آباد میں تھی ہم نے صادقین صاحب کو کھانے پر بلایا تو اسمت آپا نے بڑے مزے دار کریلے بنائے صادقین نے سنا کہ اسمت آپا نے کوئی سالن بنائے تو جلدی سے ڈش اٹھائی پھر کریلے دیکھ کر رکھ دی میں کریلے نہیں کھاتا ہوں اسمت آپا کو غصہ آگیا صادقین تو دنیا کے سارے مزے چکھے بغیر مر جائے گا اور زبردستی انہیں کریلے کھلا دیا جائپور میں ایک افثانے جائپور میں افثانے پر ایک سیمینار تھا مجھ ہی اور اسمت آپا کو بلایا تھا سیمہ نے اس شرط پر اسمت آپا کو جانے دیا کہ میں ان کے ساتھ رہوں گی کیونکہ ان کی صحت اب خراب رہتی تھی یاد داشت ٹھیک نہیں رہی تھی ماضی ذہن پر سوار تھا ہر سوال کے جواب میں اپنے بچپن کو یاد کرتی تھی ایک منٹ کو بھی میرا ساتھ چھوٹ جاتا تو خبرہ جاتی تھی ہاتھوں میں راشا تھا ایک جگہ سیڑیاں چڑھتے وقت میں نے ان کا ہاتھ تھام لیا تو آپا غصے سے ہاتھ جھٹک کر بولی تو تم نے میرا ہاتھ کیوں پکڑ لیا جب کوئی مجھے سہارا دیتا ہے تو میں گر جاتی ہوں اس طرح کئی بار انہیں کسی کام سے روکنے پر میں نے ان کی ڈاٹیں سنی ایک بار بمبئی میں وہ انور سے اسلام کی کسی مسئلے پر لمبی چوڑی بحث کر رہی کیوں ہماری ٹرین کا ٹائم ہو گیا تھا انور کو زبردستی اٹھا کر ہم سیشن بھا گئے دو دن بعد اسمہ تاپا کا فون آیا بانوو تو انہیں بات پوری نہیں ہونے دی انور کو لے کر چلی گئی اب میں ہیدر آباد آ رہی ہوں صرف انور سے باتیں کروں گی تم بیچ میں دخل مت دینا وہ ہیدر آباد آئی ہوں انور سے ساری رات بات ہوئی پرانی یادیں عدیبوں کی قصے فلم بنانے کے تجربے وہ شدید مالی مشکلات میں گھری ہوئی تھیں مگر کبھی مگر کبھی ان باتوں کا کوئی گیلا نہ شک ہوا ہیدر آباد کے اردو ہال میں اس میں چختائی کا استقبال ہو رہا تھا ہال ان کے بدہوں سے بھرا ہوا تھا خواتین کے لیے الگ نشستوں کا انتظام تھا اس میں تاپا نے ایک نظر پورے ہال پر ڈالی اور بولی یہاں تو سب الگ الگ بیٹھے ہیں میں تو نہ عورت میں شمار کی جاتی ہوں نہ مردوں میں میں کہاں بیٹھوں میرے ساتھ جلسے کے منتظمین بھی اردو نقادوں کی طرح باکلا گئے جو اس میں چختائی کو کوئی مقام دینے پر کبھی متفق نہ ہو سکے پھر اس میں تاپا نے اپنے لیے خود ہی وہ جگہ منتخب کر لی جس پر انہیں بیٹھنا تھا وہ مایکرو فون ٹھیک کرنے والے کی کرسی پر بیٹھ گئی ابھی نہ جلسے کا آغاز ہوا تھا نہ اس میں چختائی کا استقبال مگر انہوں نے مایک سنبھال کر حاضرین سے پوچھا آپ میری آواز سن رہے ہیں جب وہ اس طرح براہ راست اپنے مندانوں تک پہنچ گئی تو جلسے کے منتظمین اس طرح ایک بوسرے کی طرف دیکھنے لگے جیسے کسی تھوڑی سی پاگل خاتون سے پالا پڑا ہو وہ زندگی بھر اس تصنع بھری دنیا سے سمجھوتے نہیں کر سکی اپنی تیز رفتاری میں وہ اپنے وقت سے آگے دورتی رہی ان کے قلم پر احتساب لگانے کی کوشش ہوئی ان پر فہاشی کا اعزام لگا کر مقدمے داہر کیے گئے مرد حضرات بقول کرشن چندر ان کے افثانے پڑھ کر کھسیا جاتے تھے اور دنیا اتنی بے باک عورت کو تھوڑی سی پاگل مان لیتی تھی بیس اکٹوبر انیس سو کانوے کی شام کو بھی ہمارا ساتھ یہی ہوا بائیس اکٹوبر کو ان کا انتقال ہو گیا تھا کراچی جانے کے لیے ہم بمبئی ائرپورٹ پر آئے تو فلائٹ آنے میں کچھ گھنٹے باقی تھے بمبئی آنے کے بعد اس مطابع سے ملے بغیر جانے کو جینا چاہا ان کے گھر گئے تو آیا نے بتایا وہ بیمار ہیں کمرے میں گئے وہ سو رہی تھی مونی گھبراتی ہوئی اندر آئی اور ہمیں اشارے سے دوسرے کمرے میں چلنے کو کہا اس میں تاپا نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا مونی نے بتایا کہ آپا اب نارمل ہو گئی ہیں بہت بیمار ہیں میں نے مونی سے کہنا چاہا اس مطابع کبھی بھی نارمل نہیں تھی بڑے بڑے نفس شناز بڑے بڑے نفس شناز دقات بھی انہیں تھوڑی سی پاگل سمجھتے رہے وہی ہوا بڑے 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 نفس شناز